میں پردھان منطری جی سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ خدارہ آپ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ میں گجرات سے ہوں اور گجر ہمارے ہیں رویندہ رانا جی بھی ان کے ہاتھ اوپے پیار کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ 36 لاکھ کے لوگوں کا گلہ مت کٹیے خدار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا خدار میرے شہر کے فاقوں سے مر گیا راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا خدار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا چڑھتی رہی مزار پہ چادرے تو بے شمار باہر جو ایک فقیر تھا وہ سردی سے مر گیا چہرہ بتا رہا تھا کی مارا ہے بھوک نے مگر حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا قابل عزت سٹیت پہ بیٹھے ہوئے معزیز حضرات میرے ساتھی بی ڈی سی چیئر پرسن ڈی ڈی سی میمبر سوشل ایکٹیویسٹ بزرگ میری ماں بہنے السلام علیکم و آداب بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو مجبوریوں کو مت کوسو ہر حال میں چلنا سیکھو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ہمیں متحد کیسے ہونا ہے کیونکہ آج تک ہم نے تمام پارٹیوں کے لیے دل و جان سے محنت کی اپنی اپنی پارٹیوں کے لیے دن رات ہم نے اتنی محنت کی ہے کہ ہم نے اپنی نیدیں حرام کر دی لیکن آج کسی بھی پارٹی نے آکے ہمارے پخش میں نہ ہی کوئی پریس کانفرنس دی اور نہ ہی ہمارے پخش میں کھڑے ہو کے ہماری لڑائی لڑی بھائیوں اور بہنوں خاص کر کے میں اپنی وومن سے کہنا چاہتی ہوں کہ آنے والے فیوچر کے بارے میں سوچئے اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچئے ہمارے پاس ایک ہی ایسٹی سٹیٹس تھا اگر ہم پڑھ لکھ کے کچھ بن سکتے تھے لیکن آج اگر ہمارے پاس اتنا سا وہ لکمہ تھا وہ بھی موجودہ سرکار ہم سے چھننا چاہتی ہے تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل ہم پریس کانفرنس سن رہے تھے تو ایک بندے بور رہے تھے کہ یہ تمام پارٹیوں کے بھوک لات ہو گئے ہیں یہ اس لیے جمع ہو رہے ہیں میں انہیں یہاں سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی بھول ہے بھلائی ہماری پارٹی الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن ٹرائبل کومنیٹی الگ نہیں ہو سکتی ہے ہم ایک تھے ایک انشاءاللہ رہیں گے آنے والے سمیں میں آپ کے موں پہ کھرا تماشا لگنے والا ہے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ٹرائبل کومنیٹی ایک ہو گئی تو انشاءاللہ ہم ٹرائبل کومنیٹی کی حکومت بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اپنی بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں اپنی یوز سوسیل ایکٹیویسٹ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے اور ایک انشاءاللہ ہم ایسے ہی ہوں گے کیونکہ جب تک ٹھوکرے نہیں لگتی ہیں تب تک بندہ سنبھلتا نہیں ہے آج تک ہم نے ایک دوسرے کی مخالفتیں کی اور ڈٹ کے کی لیکن آج اگر ہمارے لئے کوئی خندہ کھود رہا ہے تو انشاءاللہ ہمیں خود نہیں ان کو ہی گرانا ہے کیونکہ جب ہمارے پنچھ رجوری میں ایک پروٹیسٹ ہوا تھا تو وہاں پہ میری یود کو بی جے پی نے یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے دیش دروئی کے نعرے لگائے ارے بی جے پی والوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نہیں سمجھو گے ہم نے مال مویشی کے ساتھ دیش کے ترنگے کو سینے سے لگایا ہم نے مال مویشی کے ساتھ ڈیلیوریاں جہاں پہ ہماری مال مویشی میں ہوتی تھی وہاں پہ بھی دیش کے ترنگے کو گھرنے نہیں دیا ہم نے پاکستان کی بادروں پہ ہمارے بچوں نے شہادتیں پیش کی ہماری ماں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا آج آپ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اپنے دیش دروئی کے نعرے لگائے ارے بی جے پی والوں میں اس شیر سے آپ کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ غلط الزام ہے ہم پہ کی وفاداری نہیں کرتے غلط الزام ہے ہم پہ کی وفاداری نہیں کرتے ہم محبت بڑھتے ہیں لیکن اداکاری نہیں کرتے ارے برا جب وقت آتا ہے وطن پہ اے وطن والو برا جب وقت آتا ہے وطن پہ اے وطن والو ہم اپنی جان دیتے ہیں لیکن گداری نہیں کرتے میں اپنے تمام یود سے تمام ماں بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ متحد ہو جائیے انشاءاللہ آنے والے سمیں میں ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید پارلیمنٹ میں یہ لاسٹ سیشن چل رہا ہے لیکن میں پردھان منتری جی سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ خدارہ آپ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ میں گجرات سے ہوں اور گجر ہمارے ہیں رویندہ رانا جی بھی ان کے ہاتھ اوپے پیار کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ چھتیس لاکھ کے لوگوں کا گلہ مت کٹیے پلیز اگر آپ ایسا بولتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک کرنے کے لیے ایسا کیا ہے لیکن میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک سائیڈ آپ چھوٹے سے قبیلے کو لاکھیں ہمارے چھتیس لاکھ لوگوں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جن کے راجہ مہاراجہ رہے جن کے اتنے بڑے بڑے منشٹر رہے تو آپ اتنے سارے قبیلے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں لاسٹ میں میں اس شیر سے رخصت ہو جانا چاہتی ہوں کہ بہت اندھیرہ ہے اب سورج نکلنا چاہیے بہت اندھیرہ ہے اب سورج نکلنا چاہیے جیسے بھی ہو یہ موسم بدلنا چاہیے بہت اندھیرہ ہیں اب سورج نکلنا چاہیے جیسے بھی ہو یہ موسم بدلنا چاہیے اور جو چہرے روز بدلتے ہیں نکابوں کی طرح جنازہ ان کا بڑی دوم سے نکلنا چاہیے بہت بہت شکریہ خدا حافظ